بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام پرتیسیوں کو جمعہ مبارک جی نیند پوری کر لے جمعہ والے دن تو ہمارا ویسے یہی سسٹم ہوتا ہے کہ جمعہ رات کی رات تو ہم نے پارٹی کرنی ہوتی ہے پرتیسیوں کے یہی جمعہ رات کی جو رات ہے نا یہ عید والی رات ہوتی میں اگر سیدھی بات کرتوں چاند رات ہوتی ہے ہماری جمعہ رات کی رات کو ہم نے پارٹی پارٹی سمراد یہ ہے کہ یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں ہم تو بنی مالک میں بھائی شیشہ بھی انجوائے کرتے تھے اور حالانکہ نہیں انجوائے کرنا چاہیے یہ موزرے صحت ہے تو برحال گپ شپ پہ چلتی ہے ریکوڈر چل گی یا بروس لے ہیں البیک کے یار یہ کھالیں وہ کھالیں اور اس کے بعد گھوم پھر لیا کیوں صبح چھوٹی ہے یار اور رات کو پھر گھر فون کی یا لمبیک بات کی سب کا حال چال پوچھا وائف ہے تو پھر خوب پیار والی باتیں بھی ہوئی اور اس کے بعد سو گئے اور صبح لیٹ اٹھے تو ابھی آپ یقیناً اٹھے ہی ہوں گے تو برحال بہت سے بھائی بھائی فرس ٹیم اٹھتے ہیں یومی والے دن بھی میں نے دیکھے ہیں نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھ کے پھر سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی بات ہے نماز پڑھنی چاہیے تو برحال ویڈیو کی طرف آ جاتے ہیں اینجید میں ویڈس اپ نمبر بھی اس ویڈیو میں آپ کو بھائیوں کو دکھا دوں گا ویڈس اپ نمبر ویڈیو صرف دکھانے کا میرا مقصد یہ ہوگا تمام بھائی اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی اور انفرمیشن لینی ہو تو بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک پچھر آپ کو دکھا رہا ہوں میں سب سے پہلے سکنین شورڈ لیا گیا ہے اوپر سب سے اوپر بھائی آپ دیکھیں جوازات سعودیہ جوازات کی طرف سے کنفرم نیوز ہے اس میں کوئی کسی قسم کا فیک والا معاملہ ہوئی نہیں نیچے لکھا گو ہے یہ طریقہ سعودی عبیاء میں انٹری کے لیے صحیح نہیں ہے ہائل ائرپورٹ کے اوپر ان بھائی صاحب کو پکڑا گیا ہے جن کی آپ پکچر ابھی دیکھ رکھیں بقاعدہ اس کے اوپر بھی پوری تفصیل ڈٹیل لکھی ہوئی ہے ہیں تو یہ افغانی لیکن پاکستانی افغانی انڈین بنگلہ دیشی جتنے بھی ہیں سبھی اسی زمرے میں آتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی مدینہ ائرپورٹ کے اوپر دو پاکستانی کو روکا گیا اور بعد میں ان کو پاکستان بھیجا گیا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش ہے بھائی ہوتا کیا ہے میں آپ کو چلو شورت سا سمجھانے کی کوشش کروں گا ہوا اس بھائی صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ یہ یا تو چھوٹی گئے یا کرونا پبندیوں میں رہ گئے یا ڈیپورٹ ہو کر گئے یا سفارہ سے اوٹ پس بنا کر گئے یا سفارہ سے خروج لگوا کر گئے یا کفین نے ان کو بھیج دی اور پیچھے سے کوئی مشکل کر دی ان صورتوں میں جب بندہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان کہیں بھی آپ چلے گئے بھائی تو اس صورت میں جب آپ پہنچ گئے وہاں پر اور آپ نے دو چار ماہ چھ ماہ دو سال چار سال تین سال یعنی کہ آپ کے مائنڈ کے مطابق میرے پوپر یار ممکنہ تین سال کی پبندی ہوگی میرے اوپر ایک سا یار میرے پوپر تو پبندی ہوگی نہیں میں نے کونسا جرم کیا تھا تو آپ جب نیو ویزا لے کر بھائی دوبارہ سعودری میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ کو ائرپورٹ کے اوپر وہ رک لیتے ہیں بھائی اس کا حل میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں سمپل سیدھا صاف حل ہے کوئی بھی دوست ڈھونڈ لے اپنا میں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے آپ نے مصرفت کرنا مصرفت کر لے آپ کوئی بھی اپنا دوست ڈھونڈ لے یار اس کو بول لے کہ بھائی یہ میرا ہی کام ہے یا یا میرا پاسپورٹ ہے میرا بھائی مرحل پہ پر مطار پہ پر ائرپورٹ پہ پر اسے بولتے ہیں ائرپورٹ پر بھی بولتے ہیں مطار پر بولتے ہیں بھائی وہ میرا نکلوا دے نکلے کا کہاں سے مکتب عمل بھیج دیں ان کو یا ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازات ہوتی ہے میں آپ کو اڈریس بھی بتا رہا ہوں کوئی بھی نہیں بتائے گا ائرپورٹ کے اوپر ایک جوازات ہوتی ہے وہاں پر چلے جائے کسی سعودی سیزاری سبات ہے گھر ملکی کو انٹر نہیں ہونے دیتی ہیں مندوب چاہیے یا سعودی کسی سعودی سبات کر لے آپ کا بھائی پیپر خود نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے ہم سے نکلوا نا ہے تو ہم بھی نکلوا دیں گے لیکن آپ نے جس کسی بھی بھائی سے نکلوا نا ہے ان سے یہ بات ضرور کرنی ہے کہ بھائی میں مجھے پوری تفصیل بتا دینا کہ میں جا سکتا ہوں سعودیہ یا نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی کیوں بھائی دیکھیں پانس سات لاکھ روپے ویزے کے اوپر لگا کر بعد میں وہ ضائع کرنے اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا چند ہزار روپے لگا کر اسٹیٹس چیک کروالیں کہ بھائی میرے اوپر کوئی کسی قسم کی مشکل تو نہیں ہے عمرہ ورک ویزا ویزر ویزا میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتے ہیں ویزا نے نو ٹینشن سفر کریں کوئی مشکل نہیں ورنہ بھائی ائرپورٹ سے پھر ایسی بندہ واپس ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا اور بندے کے لاکھ روپے بھی ساتھ میں ڈوب جاتے ہیں